یا کنابد ہو یا کناستائین اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تیرے سے مدد مانگتے ہیں میرے پاکستانیوں آج میں اپنی ساری قوم کو مبارک دیتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کل چار ہزار دو سو پوائنٹس کے اوپر لوگ نکلے یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ چار ہزار دو سو پوائنٹ میں سارے پاکستان میں لوگ نکلے اور کس لیے نکلے کسی شخصیت کے لیے نہیں نکلے آئین کے لیے نکلے اپنے آئین کی حفاظت کرنے کے لیے نکلے اور وہ کیوں نکلے وہ پھر بھی یہ آئین کا کئی دفعہ کئی لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی دیکھیں ملک کا قانون بنتا ہے ملک کے آئین سے آئین فیصلہ کرتا ہے کہ ملک میں ہر ادارے کا کیا رول ہے ہر انسان کے بنیادی حقوق کیا ہیں یعنی ساری جو ملک چلتا ہے جس کو کہتے ہیں قانون کی حکمرانی وہ ساری نکلتی ہے آئین سے تو جب ایک ملک کا آئین ختم ہوتا ہے تو یہ سمجھیں کہ ملک ختم ہو جاتا ہے کیونکہ جس ملک میں کوئی قانون نہیں ہوتا اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا تو جو نظریہ ضرورت ہے یہ جو پاکستان میں ہم آج تک حقیقی ازادی نہیں لے سکے یہ نظریہ ضرورت جب آتا ہے تو یہ آئین کو ختم کر کے آتا ہے اور نظریہ ضرورت کبھی ازاد معاشروں میں نہیں آتا صرف غلام معاشروں میں نظریہ ضرورت آتا ہے جب انگریز آیا تو اس نے حکومت کر رہا تھا تو اس نے اپنے لئے اور قانون بنائے ہوئے تھے لوگوں کے یہ عوام کے لئے اور تھے تو انگریز کو جو اپنے لئے کیونکہ اس نے اتنے بڑے لوگوں کے اوپر حکومت کر رہی تھی اور وہ اپنے برابر نہیں ان کو سمجھتا تھا وہ اوپر تھا اور لوگ نیچے تھے انگریز کے لئے اور قانون تھا لوگوں کے لئے دوسرا قانون تھا تو جب آزادی ملی تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر ہو جائے جو ایک آزاد ملک میں ہوتے ہیں لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہوئی آتے ساتھ ہی مارشلو لگ گیا مارشلو کا مطلب ہوئی کہ جو اوپر جس نے قبضہ کیا جس فوج نے وہ قانون کے اوپر چلے گئے ان کے لئے پاکستان کے آئین آئین کو ختم کرنا پڑا تو انہوں نے پھر اپنے قانون بنائے طاقتور اپنے قانون بناتا گیا اور پھر جب بدقسمتی سے جب ہماری جمہوریت بھی آتی تھی تو جو الیکٹڈ پرائیم منسٹر بھی تھا وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کی طرح ملک چلاتا تھا وہ بھی تنقید نہیں برداشت کرتا تھا میں ستر کی دہائی کی بات کر رہا ہوں وہاں بھی لوگ آزاد نہیں ہوئے وہاں بھی لوگوں کو مارا پیٹا جاتا تھا اپنی ایک فورس بنائی ہوئی تھی ایف ایس ایف وہ لوگوں کو مارتے مورتے تھے مخالفین کو کو ڈراتے دھمکاتے جیلوں میں ڈالتے تھے یہ شروع پر تاریخ ہے کیونکہ مارشل لاغ کے بعد جب سیولین گورنمنٹ آئی تو وہ بھی اپنے آپ کو وہ بادشاہ سمجھنا شروع ہو گیا اور پھر زیاؤل حق کا زمانہ آیا پھر ختم ہو گیا آئین اور پھر جب ہماری حکومتیں آئیں اس کے بعد تو اس کے بعد ہماری بدقسمت ہی یہ ہوئی کہ وہ بھی اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھنا شروع ہو گئے تو وہ جب ملک میں کوئی غلط کام کرتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ عدالت کی یہ جردت نہیں ہونی چاہیے ہمیں روپنے کے لیے لہٰذا سپریم کو پر حملہ کیا گیا ڈنڈول سے حملہ کیا گیا سپریم کورٹ کے اوپر اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ ایک بڑا دیانت دار ہمارے چیف جسٹس تھے ان کو بھگایا گیا بقائدہ سپریم کورٹ سے اور ججز کو جان بچا کے لوگ بھاگے اور پھر پیسہ چلایا بریف کیسے ججز کو تقسیم کیا گیا اور پھر سجاد علی شاہ کو ہٹایا گیا اور تو یہ کیوں ہوا کیونکہ جو جمہوریت کے ذریعے بھی جو اپنے آپ کو الیکشن کے ذریعے بھی آتے تھے وہ بھی اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھ دیتے وہ بھی سمجھ دیتے کہ ہمیں عدالت کون ہی ہے ہمیں پوچھنے کے لیے اور ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نواز شریف اور اس کی بیٹی یہ کیا کہتے پھرتے ہیں کہ نواز شریف کے اوپر بڑا غلط ہو گیا کیسز ختم کرو ایک دفعہ نہیں بتا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے پینما کی وجہ سے یہ جو پھسے تھے وہ پینما انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا جس میں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ یہ جو مہنگے ترین لنڈن کے اپارٹمنٹس ہیں اس کی مالکہ مریم نواز ہے تو وہ تو پینما کے انکشاف میں آئی تھی پھر دو سال انکوائری چلی عدالت میں چلی پھر جی آئی ٹی بنی اس میں ثابت ہوا کہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کوئی منی ٹریل نہیں تھی کہ یہ چار مہنگی مہنگی اپارٹمنٹس خریدی ہیں اور پھر دبائی میں نوکری کر رہے ہیں پرائیم منسٹر ملکہ دبائی کے اندر نوکری کر رہے ہیں اور ترخواہ لے رہے ہیں ملکہ پرائیم منسٹر دبائی کی کپنی سے ترخواہ لے رہے ہیں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں اس کا کبھی جواب نہیں دیا کہتے وہ یہ ہیں کہ چورت کیسے پڑی ہمارا کسی نے ہمیں سزا دے دی تو کسی کی مجال کہ ہم وہ لوگ تھے ہم کوئی خاص لوگ تھے کہ ہمارے سے پوچھ لیا اور ہمیں سزا دے دی تو یہ ہے ملکہ مسئلہ ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی رول آف لاؤ نہیں ہوگا میں مدینہ کی ریاست کی اس لیے آپ سب کو بار بار مثال دیتا ہوں کہ جب وہ غریب ترین حالات میں تھے پہلی چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں قانون کی حکمرانی قائم کی عدل اور انصاف قائم کیا اس کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ایک دنیا کا عظیم ترین معاشرہ آج دنیا میں کوئی آپ ملک دیکھ لیں جہاں خوشحالی ہے جہاں انصاف ہے وہاں خوشحالی ہے جہاں جنگل کا قانون ہے وہاں غربت ہے تو یہ تو یعنی جو بھی دنیا جانتا ہے اس سے پتا ہے کہ یہ حالات ہیں جب آپ کے ملک کے اندر might is right ہوتی ہے یعنی طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے جو پاکستان میں آج اس لیے کل کا دن بہت اہم تھا اس ملک کی تاریخ میں اپنے ملک کی آئین کی حکمرانی قانون کی بالا دستی اس کے لیے چار ہزار دو سو جگہ پہ لوگ نکلے اور ساروں نے پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ کسی شخصیت کے لیے نہیں نکلے اگر انہوں نے چیف جسٹس کا نام لیا تو چیف جسٹس کا اس لیے نام لیا کیونکہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں موسیقی 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 موسیقی